موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے Elements کے بارے میں Chemistry میں Elements کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے دیکھتے ہیں جی Elements کی definition کیا ہے Elements It is The substance Made up of Same type of atoms Having same Atomic number And cannot be Decomposed Into simple substance By ordinary Chemical means It is a substance This is a substance The substance We had the definition of substance What is substance Piece of pure matter That is pure matter Which is made up of Same type of atoms یعنی اس کے اندر تمام کے تمام سیم ٹائپ آف ایٹم ہوں گے کیا مطلب مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک گولڈ کا ٹکڑا ہے سونے کا ایک ٹکڑا ہے اس سونے کے اس ٹکڑے کے اندر اس پیس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہوں گے سارے کے سارے گولڈ کے ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ جو سونے کا ٹکڑا ہے اس کے اندر کچھ زراد چاندی کے ہوں کچھ لوہے کے ہوں کچھ الیمینیم کے ہوں پھر وہ الیمینٹ کی دیفینیشن پر پورا نہیں اترے گا ہیونگ سیم ٹائپ آف ایٹمز سارے کے سارے جتنے بھی وہ ایٹمز ہوں گے وہ سارے ایک ہی قسم کے ہوں گے مطلب اسی ہی سبسٹینس کے ہوں گے اس کے علاوہ ہیونگ سیم اٹامک نمبر اور ان کا اٹامک نمبر بھی سیم ہوگا ظاہر ہے جب ایٹمز سارے سیم ہیں تو کسی ایک ایٹم کے اندر موجود جو نمبر آف پروٹانز کی تعداد ہوتی ہے نمبر جب ایک پیس آف سبسٹینس میں یا وہ جو پیس آف میٹر ہے ہمارے پاس جس کو ہم سبسٹینس کہہ رہے ہیں اس کے اندر اگر تمام موجود ایٹمز میں پروٹانز کی تعداد بھی سیم ہے تو اس کا مطلب وہ سارے جو پیس ہیں کتنے سارے سیم ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں they have the same اٹامک نمبر یعنی ان کا اٹامک نمبر سیم ہوگا اور اگلی بات and cannot be decomposed اور ان کو توڑا نہیں جا سکتا ان کو decompose نہیں کیا جا سکتا کس میں into simple substances کسی اور simple substance میں ہمیں ان کو توڑ کے دوسرے میں convert نہیں کر سکتے کیسے by ordinary order mean arm chemical means یعنی کسی arm سادہ chemical طریقے سے آپ ان کو decompose نہیں کر سکتے مطلب سونے سے آپ چاندی نہیں بنا سکتے چاندی سے آپ لوہا نہیں بنا سکتے تو یہ ہے اس وقت جو ہماری modern definition اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ substance ہے جو کہ بنا ہوتا ہے same type of atom ایک ہی طرح کے اٹمز کے اور ان اٹمز کا کیا ہے جی having same atomic number ان کا atomic number بھی کیا ہے same ہے and cannot be decomposed اور ان کو decompose نہیں کیا جا سکتا into simple substances کس طریقے سے by ordinary chemical means عام سادہ کی میں ای طریقوں سے ہم اس کو decompose نہیں کر سکتے ہاں البتہ کوئی خاص کوئی special method جیسے کوئی nuclear process ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو decompose کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ہم نے nuclear process کی ایک example ہے کہ یہ بریلیم ہے بریلیم کو جب alpha particles اس کے اوپر بمبارمنٹ کروائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بریلیم جو ہے یہ decompose ہو جاتا ہے کس میں کاربن میں کاربن میں convert ہو جاتا ہے اور some neutrons تو یہاں اس definition کے مطابق ordinary chemical mean سے وہ کبھی بھی دوسرے میں convert نہیں ہو سکتا وہ decompose نہیں ہو سکتا ہاں البتہ کوئی special کوئی nuclear process یا کوئی nuclear reaction کے نتیجے میں وہ یا radio activity کے تھروں وہ decompose ہو سکتا ہے یہ تو ہے اس کی modern definition اس سے پہلے definition کیا تھی جو previous definition اس میں کہا گیا تھا کہ elements were the substances elements substance یعنی pure piece of matter that could not be broken down جن کو broken down نہیں کیا جا سکتا into simpler یعنی simpler units کی سادہ units میں یعنی کسی اور elements میں by ordinary chemical means مطلب جو پرانی definition تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ elements وہ substance ہیں جن کو عام chemical method سے decompose نہیں کیا جا سکتا جبکہ modern definition ہے اس میں یہ substance ہے جس same type of item ہے اور سب کا atomic number same ہے ان کو ordinary chemical method سے decompose نہیں کیا جا سکتا but with a special method they can be decomposed historical background دیکھتے ہیں جی in the early ages start میں only nine elements صرف 9 elements جو موجود تھے جو اس وقت کس انڈیس نے discover کیے جن میں سے number ایک carbon gold silver tin mercury lead copper iron and sulfur جی کون کون سے وہ nine elements ہیں جی number one carbon میں یہاں ان کے ساتھ symbol بھی لکھ دیتا ہوں سی ہر carbon gold AU اور silver کا AG tin SN mercury HG اور lead PB and copper CU similarly iron FE اور sulfur کا S یہ ان کا symbol تو start میں صرف nine elements تھے کون کون ستھے جی وہ carbon gold silver tin mercury lead copper iron and sulfur اس کے بعد at the end of the 19th century 19 سدھی کے end تک 63 elements discover ہو چکے تھے 1963 سدھی کے آخر تک کتنے elements discover ہو چکے تھے 63 یہ ایک short question یعنی MCQs بھی بن سکتا ہے how many elements were discovered at the end of the 19th century وہ option دے سکتا ہے 63 64 67 69 تو آپ کس کو tick کرنے ہے that is 63 present number of elements اب اس وقت کتنے elements discover ہو چکے کتنے elements کی تداد ہے 118 اس وقت ہمارے پاس elements کی تداد ہے 118 ہے اگر پریادک ٹیبل میں دیکھیں تو پریادک ٹیبل میں 118 elements موجود اب ہم دیکھتے ہیں occurrence of elements کس طرح پائے جاتے ہیں elements occur in free or combined form یہ یا تو free state میں ہوتے ہیں یا پھر combined form میں پائے جاتے ہیں free سے مراد اکیلا جیسے helium ہے آرگان ہے یہ بالکل اکیلے رہتے ہیں کسی کے ساتھ combined statement نہیں رہتے یعنی کسی کے ساتھ مل کے نہیں رہتے جیسے مثال کے طور پر HCL ہے اب دیکھیں ہائیڈوجین اور کلورین combined form میں سوڈیم اور کلورین آپس میں ملے ہوئے combined form میں تو یہ helium آرگان یا تو یہ free form میں ہوتے ہیں یا پھر combined form میں ہوتے ہیں یہ آگے ایک table دیا گیا آپ کی textbook کے اندر بھی ہے یہ board exam میں mcq کے حوالے سے بڑا important اس میں سے mcq بنا لیا جاتا ہے کہ earth crust کے زمین کے اندر جو ہے جو ہماری زمین کی کشر ارض ہے اس کے اندر مختلف elements کی کی پرسنٹ ہے بائی اوکسیجن 47% ہے سیلیکون 28% ہے الیمینیوم 7.8% ہے اسی طرح oceans میں یعنی سمندر کے اندر اس میں ایک اوکسیجن جو ہے 86% ہے ہائیڈوجن 11% ہے کلورین 1.8% similarly atmosphere جو ہماری فضاء ہے اس کے اندر نائٹرو جن جو element 78% ہے اوکسیجن 21% ہے اور آرگان 0.9% تو یہ اٹموسفیر میں اوشن میں ارث کرسٹ میں physical states of elements جو elements ہیں وہ کس کس physical state میں پائی جاتی ہیں جی elements میں بھی elements جو وہ solid فارم میں ہو سکتی ہیں liquid فارم میں ہو سکتی ہیں اور gases فارم میں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر solids majority of elements exist as solid form میں پائی جاتے ہیں ہم چند ایک examples کا ذکر کریں گے such as sodium copper zinc gold چلو ساتھ ان کی symbols کا بھی ذکر کر دیتے ہیں یہ cu zn اور au اسی طرح دوسری state as liquid there are very few elements which occur in liquid state بہت کم ایسے elements ہیں جو liquid state میں پائی جاتے ہیں ملکری ہے جس کا symbol HG اور bromine ہے جس کا BR similarly تیسے number پر gases a few elements exist as gases کچھ elements جو پیراڈ ایبل میں وہ gases فارم میں بھی پائی جاتے ہیں جیسا کہ nitrogen oxygen chlorine and hydrogen last میں ہم classification of elements classification elements یعنی elements کو کن کن categories میں ہم ان کو classify کر سکتے ہیں on the basis of their properties elements are divided into three main classes ہم ان کی properties کی بنیاد پر ان کو تین main classes میں divide کر سکتے ہیں number one metals number two non metals and number three metallides which are the metals about 80% elements are metal جو ہماری periodic table میں تقریباً 80% elements metals مثال کے طور پر جیسے sodium copper zinc gold silver aluminium and so on یہ سارے کے سارے کیا metals metals ہیں وہ electricity اور heat کا good connector ہوتی ہیں وہ shiny ہوتی ہیں اگر کسی چیز کے hit کیا جائے تو وہ کوئی آواز یعنی ٹون دیتی ہیں یہ ان کی basic properties ہیں ادھر ہے جی non metals جو metals نہ ہو metals کے الابہ جو دوسرے elements ہیں وہ non metals کلیں گے non metals کی properties ہیں وہ metals کے against ہیں اگر یہ heat اور electricity کے good connector ہوتے ہیں metals تو non metal connector نہیں ہوتے اگر وہ shiny نہیں ہوتے سیمیلر لی نیکس میٹلائیڈز میٹلائیڈز اگر ہم non metals کے elements کو کس طرح کلاسی کیا جا سکتا ہے کیونکہ elements بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس جو پیارڈک ڈیبل میں نون ہیں ایک سو اٹھارہ ہیں تو ان کو کلاسی فائی اس طرح کیا جا سکتا ہے تین کٹیگریز بنائی گئی ہیں metals non metals and metallides اور یہ کس بیس پہ ان کو کلاسی فائی کیا گیا ہے on the basis of their properties ان کی properties کی بنیاد پر جیسے metal ہے اس کی property ہے کہ heat and electricity اس میں سے پاس ہو سکتی ہے ان کی جو surface ہے بڑی shiny ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ان کے اوپر چیز ٹکرائے تو ان سے کوئی آواز آتی ہے اس طرح جو non metal ہیں جو properties metals کے اندر ہیں وہ non metals میں نہیں ہوتی مثلا نور میں سے electric current اور heat پاس نہیں ہو سکتی ان کی surface ہے وہ shiny نہیں ہوتی جب کسی چیز سے ٹکرائیں تو کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی اسی طرح تیسرے نمبر پر metal کو بھی properties کی بنیاد پر سپرٹ کیا گیا کس طرح کچھ elements ایسے بھی ہیں جن کے اندر metals کی اخصوصیات ہیں اور non metals کی اخصوصیات ہیں اس طرح کی جو elements ہیں ان کو metal کا نام دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں بھوک کے مطابق کہ about metals ہیں اور اگر non metals میں آجائیں تو nitrogen oxygen carbon and so on یہ سارے کیا جی non metals میں اس طرح consider ہوتے ہیں metal ya definition دی گئی elements which have both properties of metals and non metals یعنی جو ایسے elements جن کے در دونوں خصوصیات metals والی اور non metals والی metal que لائیں گے ان کی example کیا جی جیسے germanium ہے arsenic ہے antimony ہیں یہ جو elements ہیں یہ metal lights کہلاتے ہیں